نمسکار دوستو میرے چینل میں آپ سبھی کا سواکت ہے جب سے اسرو نے چندریان دو بھیجا ہے تب ہی سے چاند اچانک سے چرچہ میں آ گیا ہے لوگ چاند کے بارے میں نئی نئی باتیں جاننا چاہتے ہیں تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں چاند کے آقاس کے بارے میں جی ہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چاند کی جمین کی جو بھی پھوٹو آتی ہے جو کی اسرو یا ناسا دوارہ لی جاتی ہیں ان سبھی میں چاند کا جو آقاس دکھتا ہے وہ کالا ہی دکھتا ہے تو کیا چاند پر کبھی دن نہیں ہوتا کیا چاند ہمیشہ ہی اندھیرے میں رہتا ہے ایسے کئی سوال ہیں جو آپ کے من میں آتے ہوں گے تو آج ہم اسی وزہ پر بات کریں گے دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چاند پر بھی دن اور رات ہوتے ہیں سورج کی کرنے چاند پر بھی آتی ہیں اگر سورج کی کرنے چاند تک نہیں پہنچ پاتی تو چندریان دو میں جو سولر پینل دیا گیا ہے وہ کیسے کام کرتا ٹھیک ہے ہم اتنا تو سمجھ گئے کہ چاند پر بھی پرشوی کی ہی طرح دن اور رات ہوتا ہے لیکن ایک سوال ابھی بھی آپ کے من میں ہوگا کی اگر وہاں بھی دن ہوتا ہے تو وہاں کا آقاس کالا کیوں دکھتا ہے جی ہاں وہاں دن میں بھی آقاس کالا ہی دکھائی دیتا ہے جیسے ہمارے رات میں آقاس دکھتا ہے اس سوال کا جواب سائد کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں آپ کو بتاتا ہوں پرثوی کا آسمان اس لیے نیلا دکھتا ہے کیونکہ پرثوی کے پاس خود کا ایک وائیو منڈل ہے یعنی کی اس کے پاس اپنا ایک ایٹموسفیر ہے جب سورج کی کرنے پرثوی کے وائیو منڈل میں پرویس کرتی ہیں تو وہ سات رنگوں میں ٹوٹ جاتی ہیں دراصل یہ کرنے واتاورن میں موجود دھولکن، گیس، جلواسپ، اتیادی سے ٹکرا کر سات رنگوں میں ٹوٹ کر واتاورن میں پھیل جاتی ہے جن کرنوں کا ویولنٹ زیادہ ہوتا ہے وہ واتاورن میں کم پھیلتی ہیں جیسے کی لال، نارنگی، پیلا اور جن کرنوں کی ویولنٹ کم ہوتی ہے وہ واتاورن میں زیادہ پھیلتی ہے جیسے آسمانی، بینگنی، نیلا اور ہرارنگ لیکن پھر بھی آسمان ہمیں صرف نیلا ہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ایسا کیوں؟ اس کے لیے جمع دار ہے ہماری آنکھیں نیلے رنگ پر ہمارے آنکھ کی سنسٹیویٹی سب سے زیادہ ہے اس لیے آسمان ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے اور یہی وائیو منڈل چندرمہ کے پاس نہیں ہے اس لیے وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا اس لیے چاند پر سورے کی روشنی پرتے ہوئے بھی وہاں کا آکاس کالا ہی دکھائی دیتا ہے دوستوں اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دھنیواد دھنیواد